موسیقی ہلو نمچکار آدھار ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر نیو یورک سے ہے جہاں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے اردغان نے کہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ انصاف کی بنیاد پر پرمننٹ آمن اور خوشحالی کشمیر میں بھی قائم ہو ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اردغان نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ بھارت اور پاکستان آزادی کے پچھتر سال بعد بھی آمن قائم نہیں کر پائے ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں فیر اور پرمننٹ آمن کی امید جتائی ہے اب سے پہلے بھی بھارت کشمیر پر اردغان کے بیانوں کی نکتہ چینی کرتا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق ترک پریزیڈنٹ اردغان نے یونائٹڈ نیشنز کی ستترویں جنرل اسمبلی میں دنیا کے لیڈرز کو خطاب کرتے ہوئے دنیا کی پرابلمز کا ذکر کیا اور کشمیر کے حل پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان نے پیشتر سال پہلے اپنی سوورنٹی اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کے بیچ آمن اور ایک جتا قائم نہیں کی ہے یہ بہت افسوسناک ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ پرمننٹ آمن قائم ہو اور کشمیر میں بھی انصاف کی بنیاد پر خوشحالی ہو ترکی کے پریزیڈنٹ پہلے بھی کئی بار کشمیر کا معاملہ اٹھاتے رہے ہیں اردغان کا یہ تازہ بیان پرائم منسٹر نریندر موڈی کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات کے کچھ ہی دنوں بعد آیا ہے دونوں لیڈرز نے پچھلے فرائیڈے کو ہی عزبیکستان کی راجدانی سمرقند میں شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن ایس سی او سربراہ کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی تھی اور آپسی تعلقات کا جائزہ لیا تھا اور الگ الگ میدانوں میں کوپریشن کو گہرہ کرنے کے طریقوں پر بھی رائے مشورہ کیا تھا ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان اب سے پہلے بھی کئی بار کشمیر کا معاملہ اٹھاتے رہے ہیں اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کشمیر کے تناؤ بھرے ماحول پر کھل کر بات کی ہے وہ اس معاملے پر کشمیریوں کے حقوق کا کھل کر سپورٹ کرتے رہے ہیں دوہزار بیس میں پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک تاریخی تقریر کے دوران پریزیڈنٹ اردغان نے کشمیری لوگوں کے جد و جہد کا کمپیریزن پہلی ورلڈ وار کے دوران غیر ملکی کنٹرول کے خلاف ترکی کے لوگوں کی لڑائی سے کیا تھا حالانکہ بھارت کشمیر پر ترکی کے پریزیڈنٹ کے بیانات کی نکتہ چینی کرتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ یہ بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل ہے انڈیا کی فورن منسٹری نے پاکستانی پارلیمنٹ میں اردغان کے بیان پر اپنے ریاکشن میں کہا تھا کہ بھارت کشمیر کے بارے میں ان کے سبھی بیانوں کو خارج کرتا ہے آپ کو بتا دوں کہ آزادی کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کشمیر کے معاملے میں آمنے سامنے ہیں بھارت اس کو اپنا ابھن انگ یعنی الگ نہ ہونے والا حصہ بتاتا ہے لیکن کشمیر کے الگاو وادی لیڈر اور پاکستان وہاں جنمت سنگرہ یعنی ریفرینڈم کرانے کی مانگ کرتے رہے ہیں جرمن ریڈیو کے مطابق جب سے نریندر مودی سرکار نے پانچ اگست دوزار انیس کو کشمیر سے آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ہٹایا ہے تب سے کشمیر کا معاملہ انٹرنیشن سطح پر پھر سے کھل کر اٹھنے لگا ہے اور اورگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن او آئی سی بھی اس پر چرچہ کرتا رہا ہے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی دبالا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورلل کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن آڈیفیسن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں